کہ آپ نماز بیسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے حضرت رسول اللہ نے پڑھی ہے تو پھر گمراہٹ اور ڈر والی کوئی بات نہیں آپ بہا دیس کے صفحہ آپ کو اٹھائیں اس میں جو نماز آپ کو ملتی ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں ایسے عالم میں جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو حصے میں آگئے اور کہنے لگے اٹھارہ سو ستاون تک سارے سنی مسلمان ایک طرح نماز ادا کرتے تھے پھر انگریدوں نے چاپی بری انگریدوں نے چاپش کی اور مسلمانوں کی نماز کو تقسیم کر دیا ایک گروہ نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ایک گروہ نے روایات کی بنیاد کے پر اپنی نماز کو الگ کر دیا میں نے کہا مولنا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ڈنکا بجا رہے تھے کہ اہل حدیث اور سارے مداحب کی نماز حدیث کے مطابق ہے اور اب آپ کا ڈنکا اُتر چکا ہے آپ فوراں سے پہلے اس بات کا اعلان کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اٹھارہ و ستاون میں انگریز کے چاپی بڑھنے کے مطابق الگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے میں نے کہا مولنا کچھ سوچیں کیا انگریز شیخ الحدیث تھے کیا انگریز حدیث کا درست دیتے تھے اگر ہم نے روایات کی بنیاد کے پر نماز کو پڑھا پہلی بات یہ ہے اٹھارہ و ستاون کی مات غلط ہے اس لیے کہ عدرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو اکتش میں شہید ہوئے اور حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو اکتش سے پہلے رسالہ رفاہ یدین کو تحریر کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اٹھارہ و ستاون کی جنگ عداتی سے پہلے بھی رفاہ یدین کی حمایت موجود تھی اور یہ تو پھر بھی آج کی بات ہے یہ تو پھر بھی دو سو پرس قرآنی تقریباً بات ہے وہ مجھے یہ کہاں بتلاو امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ حضرت امام بحاری رحمت اللہ علیہ کیا انہوں نے جدے رفاہ یدین کو الگ سے تحریر نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ مسئلہ دیڑھ سو سال پہلے پیدا نہیں ہوا یہ مسئلہ دو سو سال پہلے پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ مسئلہ اس دور کے اندر بھی موجود تھا جب قدبِ حدیث کو تحریر کیا جا رہا تھا جب ان کو مدون کیا جا رہا تھا جب ان کو کمپائل کیا جا رہا تھا اور آج میں ڈنکے کی چوٹ میں نے ایکسپیٹس ٹی وی کے پر کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے کہ جب حضور نے اعلان فرما دیا سلو کمار آئی تو مونی و سلی نماز ویسے پڑا کرو جیسے میں نے پڑی ہے تو آئیے قدبِ آدھی اس کو چھانیے ان کی پڑتال کیجئے ان کے سب ہاتھ کو الٹیے پڑٹیے جس نماز کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہے اس نماز کو اقیار کر لیجئے جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہیں اس نماز کو رد فرما دیجئے حضرات میں قصولی بات کیوں پڑٹا رہا وہ مجھے اس طرح کے سوال کرتے رہے رفع دین کے ساتھ نا پڑھنے کے پر آپ کیا فتوہ دیتے ہیں میں نے کہا میں کوئی فتوہ نہیں دیتا میں ایک ہی بات کہتا ہوں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَدُ النْحَسَنَا حضور کی دندگی ہمارا لیے بہترین نمونہ ہے میں ایک ہی بات کہتا ہوں دین عدور کی دندگی میں مکمل ہو گیا تھا اس میں کسی کمی کی کسی بیشی کی کسی اضافے کی کسی ترمیم کی کسی تنسیق کی کوئی گنجائش وجود نہیں ہے حضرات ہم چاہتے یہ ہیں ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہم چاہتے یہ ہیں ہمارے دنا معاف ہو جائیں ہم چاہتے یہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے محمد کرنے لگے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہم ان اصولوں پر ان بیسک پرنسپل پر ان رولز اور ریگولیشن پر ذرا برا پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں جو ان باتوں کے حصول کے لیے ضروری ہیں حضرات اللہ کا اعلان کیا ہے اللہ کا فرمان کیا ہے ان کنتم تُحبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کا اعلان بھی کل وعد ہے کہا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ایک ہاتھ چریک کے اپنے چلانے کی بات اور دوسری دعوت دی جاتی ہے اللہ ہم آپ سے محبت دھتے ہیں آپ ہمیں کس بات کے پچلانے کی کا حکم دے رہے ہیں کس بات کے پچلانے کا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے کملی والے کے نقش قدم کے اپنے چلا کرو کملی والے کے فرامین کو مانا کرو ان کے ارشادِ آدھیا کو مانا کرو ان کی سنت کو مانا کرو ان کی حدیث کو مانا کرو ان کی چال کو مانا کرو ان کی ڈھال کو مانا کرو اللہ پھر کیا ہوگا اللہ نے اعلان کر دیا پھر کیا ہوگا میں تم سے محبت کرنے لگوں ہاں تمہارے سارے گناہوں تو معاف کر دوں گا حضرات اکرامی قدر لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارا حال اس بستی کے لوگوں کی معنی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں یوں فرما دیا وَقَعِيِّم مِنْ قَرِيَةٍ اَتَتَ النَّمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا عِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرَا کئی بستیاں ایسی تھی جن کے رہنے والوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا کئی بستیاں ایسی تھی جن کے رہنے والوں نے رسولِ خدا کے حکم کو نہیں مانا پھر کیا ہوا فَحَاسَبْنَاهَا عِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرَا اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کو حساب شریف کے کولو کے اندر چکر دے دیا اور ان کو عداب علیم کا نشانہ بنا دیا حضرات اللہ تعالیٰ نے جو حصول ہمارے لئے بیان فرما دیا ہے جو حصول کو بدا فرما دیا ہے اگر ہم اس حصول کے پر عمل نہیں کریں گے یقیناً اسی بات کا نشانہ بنیں گے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا ذراعیت کے ٹکرے پر اس کے الفاظ پر اس کے ترجمے کے پر اور فرمائیے فَلْيَهْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ النَّمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کے فرمان کی محالفت کرتے ہیں ذرا غور کیلئے چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کے فرمان کی محالفت کرتے ہیں اللہ کیا چاہیے کارڈ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو عدور کے فرمان کی محالفت کرتے ہیں ان تشیبہم فتنہ او یشیبہم عذابن علیم کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فتنے کا نشانہ بنا دے یا آہرت کندر ان کے لئے دردناک عذاب علیم کو تیار فرما دے اللہ فتنہ کیا ہے کہا فتنہ کبھی عذاب کا نام فتنہ کبھی ابتلاہ کا نام فتنہ کبھی آدمائش کا نام فتنہ کبھی گھریلو پرشانی کا نام فتنہ کبھی مال کے چھن جانے کا نام فتنہ کبھی یقلق پرشانی کے آ جانے کا نام فتنہ کبھی مشکلات کی دلدل میں اتر جانے کا نام اللہ یہ کیوں آتے ہیں کہا یہ اس لیے آتے ہیں یوحالفونان نمرہی اس لیے کہ تم اپنے نبی کے فرمان کی محالفت کرتے ہو اس لیے کہ تم اپنے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے اس لیے کہ تم اپنے نبی کی سنت کو نہیں مانتے اس کی ارشادِ آلیہ کو نہیں مانتے اس کی چال کو نہیں مانتے اس کی ڈھال کو نہیں مانتے اس کی گفتار کو نہیں مانتے اس کی رفتار کو نہیں مانتے اس کی اٹھک کو نہیں مانتے اس کی بیٹھک کو نہیں مانتے اس کی گھرے لوی دندگی کو نہیں مانتے اس کی سماجی دندگی کو نہیں مانتے اس کی آمن کو نہیں مانتے اس کے جہاد کو نہیں مانتے اس کے لباس کو نہیں مانتے اس کے حلیے کو نہیں مانتے حضرات آج وہ کرنی جی ہمارا حال کیا ہے فتن و کام شکار ہے ہر بندہ جنات ٹیلی فون کے اوپر نجی ملاقات کے اندر آپ سب پرشانی بڑی ہے آپ سب پچانی بڑی ہے آپ سب تکلیم بڑی ہے آپ سب یہ بہت ہے وہ بہت ہے ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے ارد کروں گا آپ سب بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے بائی رشتہ دو چاہتا کس طرح کا ہے تارشتہ اس طرح کا چاہتا ہوں کہ پورا امیر ہو پورا کھاتا پیتا ہو پورا لینڈ لارڈ ہو پورا بینک بینس والا ہو حضرات اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کوئی شخص جس کا دین اور احلاق درست ہے تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لئے آئے اس کو فوراں سے پہلے دے دو تا اللہ تفالوہو تا کن فتنہ تن فل ارضی او فساد ان کبیر اگر تم ایسا نہیں کرو گے فساد کبیر اور تمین کے پر فتنہ ظاہر ہو جائے گا حضرات آج علم کیا ہے میں داماد وہ چاہتا ہوں جو دنیا میں سب سے آگے ہو میں بہو وہ چاہتا ہوں جو کنیٹ کالی کی پڑی ہو میں بہو وہ چاہتا ہوں جو بنیادی دور پورے سچائل اٹھنے والی ہو جب وہ بہو گھر میں آتی ہے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتی ہے اگر میں بہو وہ لے کے آیا ہوتا جو کلام اللہ کو پڑھنے والی ہوتی جو حضور کے فرمان کو جاننے والی ہوتی جو صحیح معنوں میں نماز کی پابند ہوتی جو صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے والی ہوتی جو صحیح معنوں میں مجھے اپنا باپ سمجھتی میری بیوی کو اپنی ماں سمجھتی لیکن میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کو توڑ دیا اب عالم کیا ہے میرے گھر میں فتنہ ہے میرے گھر میں فساد ہے اگر میں داماد وہ لے کے آتا جو اللہ تھٹرنے والا ہوتا رسول اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہوتا نمازوں کو قائم کرنے والا ہوتا پھر کیا ہوتا میری بیٹی سے پیار بھی کرتا محبت بھی کرتا لیکن اب عالم کیا ہے میری بیٹی رو رہی ہے میری بہن رو رہی ہے وہ کہتی ہے بھئیہ تم نے یہ کیا کر دیا دولت کو موجود ہے لیکن من کا سکون موجود نہیں مال تو موجود ہے لیکن شعور کی محبت موجود نہیں یہ تم نے کیا کر دیا مجھے وہاں پہ بیع دیا جو اللہ کا نافرمان ہے جو رسول خدا کا نافرمان ہے شراب کے جام لڑاتا ہے غیر عورتوں کے پیچے بھادوا کے جاتا ہے میرے بھئیہ یہ تم نے کیا کر دیا میں نے کیا گیا فَلْيَادَرِ اللَّذِينَ جنونی کو نحیم آنا میں نے اس کی آئیلی جنونی کو نحیم آنا میں نے اس کی سماس کو نحیم آنا میں نے اس کی گفتار کو نحیم آنا میں نے اس کی رفتار کو نحیم آنا اب عالم یہ ہے دنیا کے جنر پھٹنے کا نشانہ بن گیا اور آخرت میں عذابِ حليم کا نشانہ اللہ نہ کرے بن جاؤ اللہ نے کہا جب ہوں جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ایسے عالم ان کے موں سے ایک ہی الفاظ نکلیں گے ایک آش ہم نے اللہ کی بات کو معنی ہوتا ہم نے رسول اللہ کی بات کو معنی ہوتا اور تم ایک مصیبت کیا پڑ گئی تم نے کیوں اللہ کی بات کو نہیں معنی تم نے کیوں رسول اللہ کی بات کو نہیں معنی جواب میں جہنمی کہیں گے اللہ ہم بڑے بدبہت تھے اللہ ہم بڑے نکمے تھے اللہ ہم بڑے ناہل و نلائک تھے اللہ ہم نے کیا دیا حضور کی بات کے مقابلے میں سردار کی بات کو مانتے رہے حضور کی بات کے مقابلے میں عقابر کی بات کو مانتے رہے اب عالم یہ ہے عقابر کی بات کو ماننے اور سرداروں کی بات کو مانے جہنم کا نشانہ بن چکے ہیں حضرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ آمن کی دمانت ہے حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل پہ رہونا یہ دل کے سکون کی بنیاد ہے حضور کے عصوے کو ماننا یہ انسان کی فڑا کا ایک بہت بڑی کنجی ہے اس کی چاپی ہے جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا جو آپ کے عصوے کامل پہ چلے گا جو آپ کی بات کو مانے گا وہ معمولی بات نہیں مانے گا جس نے حضور کی بات کو ماننا اس نے حضور کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے حضرات اکرامی قدر عذاب فتنے مصیبتیں مشکلات بیچینیاں بے قراریاں بطمنیاں چوریاں بے قیتیاں قتل غارت ملک کی معیشت کا بڑا غرق دیشت گردی کا توفان بدعملی کا بہران